بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا کوکویت نورے اسلام علیکم عید مبارک آپ سب کو اڈوانس میں بہت بہت اور عید کی تیاری کے لیے بہت ہی بہترین قسم کی سوسیز اور مختلف طرح کی چٹنیوں کی ریسپیز لے کر آئی ہوں جس میں آپ کو یہ چکن سپریڈ بنانا سکھاؤں گی سپائسی مایو اور گرین مایو اس کے علاوہ ہم چیز سوس سکھیں گے املی خجور کی چٹنی سکھیں گے اور بہت ہی زبردست ہوم میڈ آپ کو میونیز کی ریسپیز سکھاؤں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ آپ کے بہت ہی کام آئے گی اور بہت ساری چیزوں میں آپ کے یہ سوسیز کام آئیں گی بہت ہی فرمائش پہ چیز سوس کی ریسپی دوبارہ سے میں لے کے آگئی ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی کو اس کے لئے آپ میلٹیڈ بٹر لے لیں یا گھی لے لیں دیسی چار بڑے چمچ جتنا تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے پہلے گھرم کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے اپنا پیان رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی چار چمچ ہی آپ اس کے اندر میدہ شامل کریں گے میدہ جو ہے اچھی طرح سے چھان لیجئے گا کوئی گھٹلیو گارہ اس کے اندر نہ ہو تو اچھی طرح سے جس طرح آپ سوجی کو بھونتے ہیں بس اسی طرح سے ہلکا سا اس کو سوتے کر لیجئے گا جو ہی ہلکا سا یہ مکس ہونا لگے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر دودھ شامل کریں گے یہ گھر کا فل کریم بلائی والا دودھ ہے جس کے اندر بلائی بھی شامل تھی دیڑھ کپ جتنا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا کوانٹرٹی کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ چکن سٹوک ہے دو چکن کیوب اور ایک کپ گرم پانی کے اندر ان کو مکس کر کے آپ نے ڈال دینا ہے چلی فلیکس ہیں ایک چمچ زیرا ہے ایک چمچ جتنا اس کے اندر ایڈ کیا میں نے نمک ہے ہس بے ضرورت تقریبا ہاف ٹی سپون ڈالا تھا اور کالی مرچ جو ہے پیسی ہوئی ایک چمچ ڈالی ہے اس میں اور یہ مکس ہرپس ہیں پیزا وغیرہ کے لیے یا چیز کے لیے بزار میں مل جاتے ہیں ان کو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے اس سے بہت ہی اچھا اس کا فلیور آئے گا بس اچھی طرح سے اب آپ اس کو میڈیم فلیم پہ ہلکی آگ پہ اس کو مکس کرتے جائیں گے اتنا مکس کریں گے کہ یہ تھک ہو جائے گا اس کی کنسسٹینسی بلکل کریمی ہو جائے گی چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں تو یہ گھاڑا ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں الحمدللہ سے یہ گھاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اب آپ نے آنچ باندے کر دی رہی ہیں چلیے فٹا فٹ سے بتائیے کہ آپ کس جگہ سے ہماری ان ریسپیز کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں چلیے اب اس میں ہم چیز شامل کر دیں گے چیز کے یہ سلائسیز مل جاتے ہیں بزار میں یا قدو کشکر کے موزریلا چیڈر جو بھی آپ ڈالنا چاہیں حسبے ضرورت ایڈ کر دیجئے گا یہ تریباً دو سے تین سلائسیز تھے جو کہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں آگ ہماری بند ہے اور یہ بہت زبردست اس کا خوشکوہ رومہ اور اس کا ٹیکچر ہے تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے ملکہ ریسٹورنٹ سٹائل کا اس کو ٹیکسٹر دینے کے لیے تو اس کو جلدی سے بنائیے اور اس کو ڈبہ بھار کے فریج میں رکھ لیجئے پندرہ بیس دن کے لیے ایزیلی آپ اس کو ریفیجریٹ کر سکتے ہیں بہت سارے آپ اس کے ساتھ سینڈوچیز بنا سکتے ہیں پراتھا رولز وغیرہ میں ٹوٹیا ریپس میں مختلف طرح کی انشاءاللہ میں ریسپیز آپ کو اس کی بتاؤں گی تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے میں بجٹ میں رہتے ہوئے کوشش کرتی ہوں کہ رمضان المبارک کی یا کوئی بھی ریسپیز جو ہیں آپ لوگوں کو آسانی سے جو بنانی آجائیں وہ سکھاؤں تو ایک دفعہ آپ خود گھر میں اس کو بنا لیں گے بہت بجٹ فرینڈلی اور بہت ہی بہترین آپ انشاءاللہ یہ بنا کے رمضان المبارک کے لیے رکھئے تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے میونیز اور میونیز جو ہے وہ آپ نے لے لینی ہے کوئی بھی تھک اور کریمی میونیز کسی اچھے برینڈ کی تو تقریبا ہم ہاف کپ جتنی میونیز لے رہے ہیں پلین میونیز آپ نے یوز کرنی ہے اس کے لیے میونیز گھر میں بنانے کی ریسپی بھی میرے چینل پر مجود ہے میں اس کا لنک انشاءاللہ ڈیبسکرپشن میں آپ کو دے دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کو گھر میں بھی ایزلی آپ کیسے بنا سکتے ہیں چلیے ہم نے میونیز جو ہے یہ ہم نے اپنے باؤل میں شفٹ کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑی سی سبزیاں چوب کی ہوئی ہیں یہ ہے مارباس چائنہ مالی گاجر اور شملہ مرچ اور بندگو بھی تقریباً تین تین چمچ ہیں گاجر بھی بڑی کاتی ہوئی ہے خوشک کر لینی ہے اچھی طرح سے شملہ مرچ بھی آپ نے اچھی طرح سے دھو کے خوشک کر لینی ہے اس میں جتنی سبزیاں ڈالنی ہیں ان کو آپ نے دھو کے ڈرائے کرنا ہے ڈرائے آپ اس طرح کریں ٹیشو سے یا کچن ٹاول سے کر لیجئے گا کیونکہ جب آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے تو ان میں بالکل موسچر یا پانی نہیں ہونا چاہیے اب یہ ہم نے ویجی ٹیبل تینوں ایڈ کر دیں اس کے علاوہ ویجی ٹیبل اس کے اندر اور زیادہ نہیں جاتی سپرنگ آنین ڈالیں گے تو وہ بھی پانی چھوڑ دے گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور سبزی ڈالیں گے ٹوماتر بغیرہ یا پیاز تو وہ بھی پانی چھوڑیں گے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہماری ویج میونیز بھی تیار ہو سکتی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ویج میونیز ہے اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں ہم اور مزید شامل کر لیتے ہیں یہ بلیک پیپر ہم نے ایڈ کی ہے اس کو سپائسی کرنے کے لیے کٹی ہوئی یعنی کالی میرچ اور اس کے ساتھ تھوڑی سی اس کے اندر شامل کریں گے ٹوماتو کیچپ یہ تقریباً دو چمچ ہم نے ٹوماتو کیچپ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی اور اب اچھی طرح سے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے بہت ہی بہترین انشاءاللہ جب یہ آپ گھر میں بنائیں گے آپ کی بھی بہت اچھی بنے گی اور اس کو سینڈوچیز میں پراتھا رول میں اور کٹلرز وغیرہ کے اندر فیلنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کنسٹینسی آپ کو نظر آرہی نا بس اس طرح سے رکھنی ہے اب اس کے اندر ڈال رہے ہیں ہم چکن اور چکن جو ہے میں نے یہ چکن تککہ کے چنکس تھے میرے پاس تو یہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں چکن تککہ جو ہے اس کو بلکل آپ نے تاوے پہ جس طرح ڈرائے کر لیتے ہیں اس کے اندر سے پانی بلکل خوشک ہوتا ہے وہ بھلا ڈالنا ہے اور تقریباً آدھا کپ میں نے اس کے اندر چکن تککہ کے چنکس ڈالے ہیں اگر آپ وائل چکن ڈالیں گے تو اس کو بھی ڈرائے کر لیجے گا پھر ڈالیے گا تو چلیے فٹا فٹ سے بتائیے کہ آپ کس کس جگہ سے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور چینل کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں تو اس کے اندر فٹا فٹ سے اب ہم اس کو کمرشل لک دینے کے لیے جس طرح بزار کی ملتی ہے تھوڑا سا اس کے اندر فوڈ کلر ڈالیں گے یہ میرے پاس بہت ہی اچھے برینڈ کے جو ہے جیل کلر فوڈ کلر ہیں تو یہ اورنج فوڈ کلر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال دیجئے گا ورنہ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھیں صرف دو منٹ کے اندر ہماری بہترین سی بازار جیسی چکن سپریڈ تیار ہو گئی ہے اس کو اگر آپ نے زیادہ سپائسی کرنا ہے تو اس کے اندر آپ بلیک پیپر کی جگہ کٹی ہوئی لال میرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو بس جھٹ پٹ سے ہماری فٹا فٹ سے چکن سپریڈ تیار ہو گئی ہے اس کو آپ ایک مہینہ بھر کے لیے ایزی لی کنٹینر میں بھر کے فریج میں رکھیں اور رمضاند مبارک میں اس کو انڈوائی کیجئے گا یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر الحمدللہ سیم ٹو سیم بزار جیسا ہے جیسا ینگز والوں کی اور مقلی برینڈز کی ملتی ہے تو چلیے ہم نے فٹا فٹ سے ایک ساف سترہ سا کنٹینر لے لیا اور اس کے اندر اب ہم ایڈ کر دیں گے ہماری یہ چکن سپریڈ تو اس کو آپ مہینہ بھر کے لیے فریج میں سٹوڑ کر سکتے ہیں چکن سپریڈ تیار ہو گئی تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چکن مائوں کی ریسپی لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کی بہت ہی فرمائش پہ تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ایک بار جب اس کو آپ بنا لیں گے تو آپ بزار سے لانا چھوڑ دیں گے بڑے بڑے برینڈز کے جو ہیں یہ تکہ میونیز جو ملتے ہیں آپ ان کو گھر میں خود بنا سکتے ہیں تو بہت ہی آسان اور بہت ہی بجٹ فرینڈی ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں ریسپی کو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے کلاسک مائوں پلین تھک اور کریمی کلاسک مائوں لینا ہے جو کہ کسی اچھے برینڈ کا کسی اچھی کمپنی کا لیجیے گا اور یہ تقریبا آدھا کپ جتنا ہم لے لیں گے آپ اس کی کوانٹٹی جو ہے اپنے حساب سے بڑھانی ہوگی تو پھر اس کو ڈبل کر لیجیے گا تو آدھے کپ ہو تو آپ لازمی بنائیے گا کیونکہ یہ آپ کے بہت ہی کام آئے گا آگے چل کے تو آدھا کپ ہم نے لے لیا پلین مائوں اور اس کے اندر اب ایڈ کریں گے ہم مزید کچھ چیزیں جیسے کہ چلی گارلک سوس فور ٹیبل سپون اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ڈویلپ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ تندوری مسالہ جو کہ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے کے آپ ون ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے جو بھی آپ کے پاس ہو آپ کا اگر ہوم میڈ آپ کہیں گے تو آپ کو ہوم میڈ بھی بنانا سکھا دیں گے لیکن ہم انسٹنٹ بنا رہے ہیں تو ہم بزار کا ہی یوز کریں گے اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو کمرشل لک دینے کے لیے خوبصورت سا کلر دینے کے لیے اس میں اورنج فوڈ کلر میں ڈال رہی ہوں میرے پاس یہ لیکوڈ جیل کلر تھا تو فیو ڈروپس میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں اب اس کے ساتھ اس کے اندر تھوڑی سی ہورٹ سوس ڈالیے گا اگر سراشا ہے تو سراشا ڈالی جیے گا چلیے میں نے اس کے اندر دو چمچ ہورٹ سوس ایڈ کر دی ہے تو اگر اس کو مزید سپائسی کرنا چاہیں تو آپ چلی فلیکس بھی جو ہے ون ٹیبل سپون جتنے ایڈ کر سکتے ہیں تو اچھی طرح سے اب اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے نمک بغیرہ کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آلڈی سوسیز جو ہیں ان کے اندر نمک اس میں موجود ہوتا ہے اور بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کیجئے تو آپ کی صرف ایک منٹ کے اندر آپ کی تندوری مائیوں جو ہے گھر میں تیار ہو گئی ہے اور اس کو بنانا اتنا آسان ہے اس کو آپ ایک مہینے کے لیے فریج میں ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے یوز کیجئے یہ سینڈویچز میں مختلف طرح کہ آپ ڈپس کے طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں پراتھا رولز میں اور اس کے علاوہ مختلف کٹلٹس وغیرہ کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھیں کتنی زبردست ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی سرکہ بغیرہ ہم نے ایڈنی کیا مایو نیز جو ہم بزار سے لیتے ہیں کلاسیک مایو لینے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر ہر چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کو ہم نے ایک ساف سترے ٹائٹ کنٹینر کے اندر شفٹ کر لیں گے اور اس کو ہم سیف کر لیں گے چلیے فٹا فٹ سے ایک اور سوس بنا لیتے ہیں گرین مایو سوس اس کے لیے بھی ہم نے میونیز گری لیا ہے پلین میونیز ہے آدھا کپ جتنا کلاسیک اور کریمی میونیز گریہ کریں اسے بہت اچھی آپ کی یہ سوس تیار ہوتی ہیں تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے سپائسی گرین چلی سوس جو ملتا ہے یہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس کی جگہ آپ گھر کی چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں ہاری مرچوں کے ساتھ تھوڑا سا اس کو سپائسی دینے کے لیے ہم نے صرف اس کے اندر ایڈ کی ہے کالی مرچ نمک وغیرہ میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا کیونکہ یہ چلی سوس جو تھی اس کے اندر نمک وغیرہ موجود ہوتا ہے تھوڑا سا اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کیا ہے جیل فوڈ کلر تھا میرے پاس جو کہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ایک کمرشل لک میں یہ دیکھیں بہترین سی جھٹ پر صرف دو منٹ میں آپ کی گرین مایو بھی تیار ہو گئی تو یہ اس تمام کی تمام جتنی بھی میں نے سوسیز وغیرہ آپ کو آری بنانی سکھائی ہیں رمضان المبارک لئے ان کو بنا کے آپ رکھ لیجئے انشاءاللہ پورا رمضان آپ کے بہت ہی کام آئیں گی آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھیں کتنی زبردست ہو گئی ہے تو ایک ساس اتھرا سا چھوٹا ایک جار لے لیں گے اور اس کے اندر آپ اس کو شفٹ کر دیں گے اس لئے یہ پندرہ بیس دن کے لئے بلکل بھی خراب نہیں ہوگی آپ فریج میں اس کو رکھ کے یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والی دنوں میں آپ بہت ساری ریسپیز اس کے ساتھ ہم بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا فائنل پری رمضان پری پیشن تھا جس میں ہم نے آپ کو چیز سوس بنانی سکھائی ایملی کی چٹنی نانی سکھائی اور اس کے لوہ مایوں سکھائے چکن سپریڈ سکھائی تو آئی ہوب آپ کو یہ تمام کی تمام ریسپیز ضرور پسند آئی ہوں گی تو ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آج کی جو رمضان کی فائنل پریپریشن ہے یہ آپ کو کیسی لگی تو فٹا فٹ سے جلد جلد رمضان المبارک آنے سے پہلے ان سب چیزوں کو بنا کر رکھیے اور اپنا رمضان آسان بنائیے کیونکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف دھیان دیجئے ان تمام سوسیز کو بنانے کا مقصد اور یہ جو چکن سپریڈ بنانی سکھائی ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بزار سے مہنگی چیزیں نالانی پڑیں اور گھر میں ساتھ ستری بجٹ میں رہتے ہوئے آپ یہ تمام سوسیز جو ہیں گھر میں بنائیں انشاءاللہ جب آپ اس کو بنائیں آپ کی فیملی میں سب آپ کو داد دیے بغیر نہیں رہیں وہیں آپ نے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ رمضان المبارک میں بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی بجٹ فرینڈلی ریسپیز آپ کے لئے مزید آنے والی ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اس کو بھگو کے تھوڑا سا پہلے آپ نے اس طرح سے چمج کی مدد سے کھول دینا ہے اس کو تاکہ اس کی پڑتیں نرم ہو جائیں اور اچھی طرح سے پلپ ہے وہ سوفٹ ہو جائے تین سے چار گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بہترین ہو گئی ہے میں ہاتھ کافی ساری چیزوں میں کام آتا ہے اور اس کو مہینہ بھر فریزر میں بھی رکھیں تو یہ پلپ خراب نہیں ہوگا چلیئے یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے باقی پلپ اس کو بھی نکال لیتے ہیں اور ایک بڑے باول میں شفٹ کرتے ہیں چلیئے اس کو بھی نے نکال لیا کافی سارا پلپ ہوگیا جو گٹلیا تھی پانی ڈال گے تو اس کو نکال لیا ہے یہ تقریبا 3 گلاس جتنا میرے پاس املی کا پلپ ہے اور ہم نے پتیلی لے لینی ہے چٹنی بنانی ہے سوس بنانی ہے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں شامل کریں گے جو آپ کو پتا ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں اور بہت ہم نے اس کو healthy بنانا ہے تو اس کے لئے میں شامل کر رہی کر دینا ہے اور چاٹ مسالہ اس میں یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو ہم نے پکنے کے لئے میڈیم فلیم پر رکھ دینا ہے اب یہ میڈیم فلیم پر پکنا شروع ہو رہی ہے اور گوڑ جو ہے وہ ملٹ ہوگا آہستہ آہستہ سے چٹنی جہاں ہو رہی ہے یہ میرے پاس ہے خجور کا پیسٹ ایک کپ جتنا یہ میں مدینہ سے لیا تھا آپ چاہیں تو بزار میں بھی خجور ملتی ہیں ان کے بیج نکال کے پیسٹ بنا لیجئے گا میرے پاس یہ پیکٹ والا تھا تو یہ تقریبا ایک کپ جتنا لے لیا ہے تو یہ مختلف خجور وں کا پیسٹ ہے اور بہت زبردست انشاءاللہ اس کی مزید ریسیپی بھی آپ کو بنانے سکھاؤں گی تو ایک کپ جتنا خجور کا پیسٹ لے لیا اب یہ املی ہماری پکنے پر آرہا ہے اس کا سوس تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اپنی خجور کا پیسٹ اگر خجور کا پیسٹ نہیں ہے تو اس کو سکپ کر دیجئے گا اس کی جگہ پر خوبانی بھی سوپ کر کے بھگو کے نرم کر کے ایک کر دینا ہے خجور کی پیسٹ ہے ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اور دیکھیں رمضان مبارک میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی کھائیں ہیلدی کھائیں چٹنی حازمے میں بھی بہت اچھی ہے جو بھی کھائی پیا ہوگا دہی بلے بگر چارٹ بگر میں اس کو استعمال کریں گے تو انشاء اللہ آپ کا دائجسٹ سسٹم بھی ٹھیک رہے گا میدہ بھی ٹھیک رہے گا کیونکہ یہ بہت بڑا پان میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا گا کتنی بہترین یہ سوس بن گئی ہے یہ دیکھیں اس کو بنا کے چار سے چھے مہینے کے لیے آسانی